درج کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ شہبازگل کو بنی گالا سے گرفتار کر لیا گیا بڑی گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے شہبازگل کو بنی گالا سے گرفتار کر لیا گیا ہے شہبازگل کے خلاف تھانہ بنی گالا میں مقدمہ درج کیا گیا شہبازگل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ شہبازگل کو بنی گالا سے گرفتار کر لیا گیا جبکہ شہبازگل کے خلاف تھانا بنیگالا میں مقدمہ درج کیا گیا شہبازگل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ شہبازگل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ سیونیوز کی سکرین پر ایکسکلوزیف فوٹیجیز دیکھ سکتے ہیں جس میں شہبازگل کی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے اور شہباز گل جو ہے اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے نظر آرہی ہیں اسی پر بات کہہ لیتے ہیں بیرو چیف اسلام آباد زفر اکباز اکلوز جن کو بتائیں کہ شہباز گل کو بنیگالہ سے گرفتار کر لیا گیا شہباز گل کے خلاف تھانہ بنیگالہ میں مقدمہ درج شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ شہباز گل کے خلاف تھانہ بنگالہ میں مقدمہ درج کیا گیا شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے زفر اقبال سے تفصیلات جانتے ہیں زفر اقبال بتائیے گا کہ جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ مقدمہ درج کر لیا ہے آپ سے مزید بھی تفصیلات جانتے ہیں اس وقت دائریکٹر سیونیوز آمیر آبیو محسط موجود ہے سر بتائیے گا مقدمہ درج کیا گیا ہے بنگالہ میں اور ساتھ ساتھ بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے جی بالکل اس سے پہلے کیونکہ بات کنفرم نہیں تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ گرفتاری عمل میں آئی ہے لیکن گیا نمبر پیٹ کے جو گاڑی گرفتار کر گئی ہے لیکن ابھی جو چیزیں سامنے آئیں ہیں جیسے زفر نے بتایا کہ گرداری کا مقدمہ جو تھا پولیس کی جانت سے تصدیق کی گئی ہے کہ گرداری کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے جو حساس داروں خلاف جو نامناسب الفاظ استعمال کرنے کا الزام جو ہے اس کے اندر مقدمے کے اندر جو مطن کے اندر جو چیزیں شامل کی گئی ہے وہ ہے اور پولیس جو ہے وہ اس حوالے سے آپ تصدیق کر دیئے کہ جو شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کا جو گرفتاری کا عمل ہے وہ انگوں کے بریتے